ہائی فریان اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مزددار سا ہوم میٹ چاٹ مسالہ دہی بڑو کا مسالہ جو کہ رمضان میں بہت یوز کیا جاتا ہے چاٹ مسالہ بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے 20-25 لال مرچے لی ہیں 1 ٹی بل اسپون ہم نے ٹارٹری لی ہے 1 ٹی اسپون کے قریب ہم نے کالی مرچ لی ہے 2 ٹی بل اسپون ہم نے زیرہ لیا ہے 1 ٹی اسپون اجوائن کا پوڈر لیا ہے 5 ہم نے لونگے لی ہے کالا نمک لیا ہے 2 ٹی بل اسپون آمچھر کا پوڈر لیا ہے 2 ٹی بل اسپون 2 ٹی بل اسپون ہم نے سوف لی ہے ان تمام چیزوں کو ہم روزٹ کریں گے لو فلیمپر سب سے پہلے ہم زیرہ ایڈ کریں گے دھنیا ایڈ کریں گے اور سابت لال مرچے یہ تینوں ہم نے مسالے لیے ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم لو فلیمپر روست کریں گے بھونیں گے یہاں جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور اس میں سے اچھی سے خوشبو نہیں آنے لگ جاتی پانچ سے آٹھ منٹ تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے لو فلیم پر اور چمر چلاتے رہیں گے ساکہ نیچے سے جلے بھی نہیں ہے اور ہلکہ ہلکہ سا روست ہو جائے اور اس کی اچھی سے خوشبو آنے لگے گی جب یہ روست ہو جائے گا تو مسالے میں سے ہماری خوشبو آنے لگ گئی ہے اور یہ روست ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھون چکا ہے بس ہمیں اتنا ہی اس کا کلر رکھنا ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائے گا اب ہمیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو جب تک یہ تھنڈا ہوگا پھر ہم اس کو کوٹیں گے چاہیں تو آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی کوٹ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو موٹا موٹا کوٹنا ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپن کالی میٹھے ڈالیں گے اور لونگے ڈالیں گے اس میں 5-6 اور 2 ٹی بل سپن ہم اس میں سو فیٹ کریں گے اور اس کو لو فلم پہ بھونیں گے ان مسالوں کو ہمیں پوڈر بنانا ہے یہ زیادہ موٹا نہیں رکھنا ہے بلکل اس کا ہمیں پوڈر بنانا ہے ان مسالوں کا کلر بھی چینج ہو جائے گا بھوننے کے بعد اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو یہ بھون جائے گا اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مزت سے بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں میں چوپر میں اس کا پوڈر بناؤں گی موٹا موٹا اس کا پوڈر بنانا ہے بلکل باریک پوڈر نہیں بنانا بس کرش کرنا ہے اس کو ان مسالوں کو آپ چاہیں تو ہمام دستے میں بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں بس دردرہ سا ہمیں اس کا پوڈر بنانا ہے پوڈر ہمارا بن چکا ہے اب ہم لونگ کالی مٹچے اور صوف کا باریک پوڈر بنائیں گے ان مسالوں کو ہمیں بلکل باریک پوڈر بنانا ہے اب اس میں مکس کریں گے اب ہم اس میں نامک اٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون میں نے نامک لیا ہے ون ٹیبل اسپون میں نے ٹارٹری اس میں اٹ کی ہے کالا نامک اٹ کیا ہے ون ٹیبل اسپون آم چور کا پوڈر استعمال کیا ہے میں نے ٹو ٹیبل اسپون بھر کر اب ان تمام مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ٹارٹری اور آم چور کا پوڈر اپنی ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ رکھ سکتے ہیں میں نے بعد میں اس میں تھوڑی سی اور ٹارٹری اٹ کی تھی اس طرح سے آپ مسالہ بنائیں بہت مزیدار یہ مسالہ بنتا ہے ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہے آپ دہی بڑوں کے ساتھ اور چاٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور میٹھے دہی بڑوں کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی مسالہ بنتا ہے یہ آپ کے جار میں ڈال کا اس کو سیف کر سکتے ہیں مزیدار سا ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہمارا ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ